دوستو نیوزیلنڈ کے حلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھی پاکستانی ٹیم کی شرم ناک شکست کی بات پاکستانی ٹیم کے ہیٹ کوچ محمد حفیظ پاکستانی کپتان شاہین شاہ آفریدی پر برس پڑے دوستو شاہین شاہ آفریدی اور بابر آزم کے درمیان ڈریسنگ روم میں لڑائی ہو گئی دوستو شاہین شاہ آفریدی نے بابر آزم کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا دوستو پاکستانی ٹیم کے نئے کوچ محمد حفیظ نے شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ کس بات پر بحث کی کیا شاہین شاہ آفریدی کپتانی سے فارح ہونے والے ہیں پاکستانی ٹیم کے نئے کپتان کون ہوں گے نیو زیلنڈ کے حلاف تیس تیٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے پاکستانی سکوار میں کون کون سے کلالیوں کو شامل کیا جا رہا ہے اور کون کون سے کلالیوں کو ڈراب کر لیا جائے گا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نابی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آہر وہی ہوا جس کا ڈرتا بابر آزم کی کپتانی کے بعد شاہین شاہ آفریدی بھی کپتانی میں بلکل فیل ہو گئے دوستو نیو زیلنڈ کے حلاف دو ٹی ٹوینٹی میچز ہارنے کے بعد پاکستانی ٹیم کی ہیٹ کوچ محمد حفیظ شاہین شاہ آفریدی پر برس پڑے دوستو یاد رہے کہ ڈریسنگ روم میں شاہین شاہ آفریدی کے حلاف ایک حرزہ سرائی شروع ہو گئی ہے دوستو محمد حفیظ نے کہا کہ شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی کی سمجھ ہی نہیں آتی ان کے کلاری ان کے ساتھ کلنے میں ہوش نہیں ہے جس کی بنا پر اب شاہین شاہ آفریدی کو بھی پاکستانی ٹیم کے کپتانی سے فارح کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے دوستو دوسری طرف شاہین شاہ آفریدی نے پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان بابر آزم کے ساتھ ڈریسنگ روم میں ہاتھ بھی نہیں ملایا دوستو یاد ہے کہ بابر آزم نے پہلے ٹی ٹی میچ میں بھی شاندار نصف سنچری بنائی تھی اور دوسرے ٹی ٹی مقابلے میں بھی بابر آزم نے بیالیس گندوں پر چیاسر ٹرنس کی شاندار انہیں کلی تھی لیکن شاہین شاہ آفریدی کو یہ لگتا ہے کہ بابر آزم اور کچھ کلارے ان کے کپتانی سے ہوش نہیں ہے جس کی بنا پر وہ پاکستان کے لیے نہیں کلتے حالانکہ بابر آزم نے کل کر یہ بات واضح کر لی ہے کہ ان کا صرف اور صرف مقصد پاکستان کے لیے میچیز جتوانا ہے دوستو آپ کو کیا لگتے ہیں کیا شاہین شاہ آفریدی کو ایک مرتبہ پھر کپتانی سے فارغ کر دینا چاہیے اور بابر آزم کپتان بنا دینا چاہیے کمنٹ ماپ نہیں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا